موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای خوب کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ آپ سب ٹھیک ہو خوش ہو آج کی جو افتاری ہے یہ تھوڑ سی سپیشل بھی ہے اور اس رمضان کا یہ لاس افتاری ولاگ ہوگا کیونکہ رمضان تقریباً ختم ہو گیا ہے اور اگر تیسوا روزہ بنتا بھی ہے تو پھر اس کی تو سہی افتاری شیئر میں آپ سب سے شیئر نہ کروں تو اس لحاظ سے پھر یہ جو ولاگ ہے یہ اس رمضان کا لاس ولاگ ہوگا اور نیکس جو ہے پھر انشاءاللہ چاند رات اور ایت وغیرہ کے ولاگ سائیں گے خیئر یہاں پر ہو رہا ہے ابھی دن کا ٹائم اور آج میں نے کافی جلدی کام سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ کام تھوڑا سے زیادہ تھا اور ایک دو گھروں میں جنا آج میں نے افتاری بھی بھیجوان تھی تو اس لیے میں چیزیں تھوڑا سی زیادہ بنا رہی تھی ہم لوگ اصلاح سے کرتے ہیں کہ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے آخری دس روزے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی ہم نے افتاری بھیجوانی ہو یا کسی کے افتاری وغیرہ کروانی ہو تو ان دس روزوں میں ہم لوگ کرواتے ہیں تو ابھی سب سے پہلے تو میں بنان لگی ہوں آلو چکن کی چیز بالز اس کے لیے میں نے آلو بوائل کیا اور دو جسوں کا میکس کر رہی سارے مسالوں ل lav murch وہ میں اس میں آئی کر رہی ہوں تو میں نے nik position مرد نمک دھنیا زیرا g clarity اور مرد ک Paprika اور اس کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے چاہر مردہ گرین مرد نمک ثانتیا میرد نمک ثانتیا مرد کو سستےarde جنہا آئے میں نمک مرد جانے کیوار رک میکسر لیکن اس میں میں نے پیاز نہیں آئیڈ کیا پیاز مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ سمودھ سے باز نہیں بنیں گی تو میں نے پیاز نہیں آئیڈ کیا باقی وہی چیزیں آئیڈ کیا اس کے بعد اب میں بنا رہی ہوں بریڈ کرمز بریڈ میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو بس میں نے تین چار بریڈ لیں اور جو جوسر جگ ہوتے ہیں اسی کے اندر میں ان کو کرش کر لیا ہے اور تھوڑا سا بھی ان کو روز کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے ہو جائیں بلکل لو فلیم پر ان کو روز کرنا ہوتا ہے بنا یہ جال بھی سکتے ہیں سیم جیساں سوچی کو ہم لوگ ڈرائی روز کرتے ہیں اور روز کرنے کے بعد بھی تھوڑا دیر تک یہ اس طرح کے رہتے ہیں نیرہ درم سے جیسے ان کے اندر موستر ہو لیکن تھوڑا دیر کے لیے اگر ان کو پھلا کر رکھتے ہیں صرف پانچ منٹ کے لیے تو یہ فوراں سے ٹرائی ہو جاتے ہیں یہاں پر آلو چکن کا جو مکسر تھا جو مکس کر دیا ہے اور چیز کے چھوٹا چھوٹے سے پیسس کر لیا ہے ان کے ساتھ جوناب میں اس کی فلنگ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چھوٹا سجیساں سے ہم لوگ کٹلس پناتے ہیں آلو کے اس طرح سے کباب بنایا ہے اور میں چیز کا پیس رکھوں گے اور اس کو جنر رول کر دوں گی رمضان کے سٹارٹ میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ سے ایکسائٹڈ ہوئے ہوتے ہیں اور شروع 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 کے روزوں میں سہری اور افتاری کر رہے ہوتے ہیں کچھ نیو نیو چیزیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیشیز بنا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں شاید اس ٹیم پر ہم لوگ کا سٹیمنہ اتنا زیادہ ہوتا ہے یا روزے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے یا پھر رمضان کی وجہ سے ہم اتنے ایکسائیٹڈ ہوئے ہوتے ہیں لیکن مد رمضان میں جانہ آکے ہم لوگ کی ساری ایکسائیٹمنٹ ختم ہو جگہ ہوتی ہے اور نہ ہم لوگ سہری اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ افتاری اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ ٹوٹالی پورا کرتے ہیں سہری کبھی اور افتاری کبھی اور اتنا دا جانہ اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا پتہ نہیں شاید شروع رمضان میں اتنی چیزیں کھا کھا کہ ہم لوگ کا دل بھڑ جکہ ہوتا ہے لیکن اینڈ میں تو بلکل ہی آکے جانہ نہ ہم لوگ سہری اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں نہ ہم لوگ افتاری اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو آج ایک تو میں نے ایک دو گھروں میں افتاری بھیجوانی تھی اور دوسرا پھر میں نے سوچا کہ رمضان ختم ہونے والا ہے تو جاتے جاتے بھی جانہ ایک افتاری تھوڑ سی اس طرح سپیشل کر کے بناتے ہیں اور ایک دو چیزیں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کر لیتے ہیں تو آج کی افتاری بھی اسی لیے میں تھوڑا سے تمام کی ساتھ بنا رہتی جسنا سے ہم لکشورو رمضان میں بناتے ہیں یہی بھی آپ لوگ سے کہہتی کہ آج کی افتاری تھوڑ سے سپیشل بھی ہونے والی ہے اور اس رمضان کی جنرل لاسٹ افتاری ولاغ بھی ہوگا جی یہاں پر یہ چیز بہل ساری ریٹی ہوگی ہیں ان کو پہلے میں نے میدے کے ساتھ پھر انڈے کے ساتھ اور انڈ میں جنرل بریڈکرم کے ساتھ ان کی اچھی سی کوٹنگ کر لیتی اور ابھی کیونکہ افتاری میں تو کافی ٹائم میں میں نے کافی جلدی کام سٹارٹ کر دیا تھا تو ان کو میں ابھی فریز کرنے لگی ہوں اور ویسے بھی اگر آپ لوگ یہ کبھی بنائیں تو تھوڑ سا جلدی بنایا کریں دن کے ٹائم پر بنا لیں اور ان کو جنرل ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے فریز کر دیں کیونکہ فریز کر دیں offsیمتے ہیں آنسان بھوں تو کھلتے نہیں اس کے بعد جہاں پر اپنے سویٹ ڈیش مندیم، بنا وہ توڑے مزہی نکاروں میں بہتا ہے اس جنرل دودھ واپر کے مسائلے میں نے دودھ ان کو جہود تک کرنا تھا ساتا تم تک ملط Real to shore اس لیے اس کو دھکت باعدہ کیاihatہومنگ کام سیاAN کہ ایک دفعہ وہ بنسائل دودھ سال ٹائمь بھائل کو کر رہتے ہیں اسی طرح سے تک کہ یہ بائل ہوتا رہے اور تھک ہو جائے تو کافی حد تک یہ اب تھک ہو گیا اور اب میں اس میں اپنے آئس کریں گے رفان کا آئس کریں گے یہ جہاں میں نے لیا ہے وانیلا آئس کریں گے آپ لوگ کسی بھی فلیور میں لے سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اور بھی ہوتے ہیں ان کے تو سیم جس طرح سے کسٹڈ پاورڈر ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کسٹڈ بناتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے لیکن یہ آئس کریں کیلئے ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس کی آئس کریں بنا کر ٹرائی نہیں کیا میں تو اس طرح سے اس کو بنا رہی ہوں خیر کسی در آئس کریں بنا ہی تو وہ بھی آپ لگتا ہے شیئر کر دوں گے کہ اس کی آئس کریں کیسے بانتی ہے لیکن فلحال تو اس کو میں اسی طرح سے یوز کر رہی ہوں تو سیم وہی میتھرڈ ہے جس طرح سے کسٹڈ بنانے کیلئے ہم لوگ تھوڑ سے دودھ میں مکس کرتے ہیں پاؤڈر کو تھوڑا دودھ میں مکس کر رہی ہوں اور پھر میں گرم دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی اور ساتھ میں مکس کرتی جاؤں گی کسٹر بنانا تو سب کو ہی آتا ہے تو سیم اس کا بھی وہی طریقہ ہے یہاں پر دودھ جو میں نے تھک کر لیا تھا اس میں آپ میں چینی ایڈ کرنے لگی ہوں اور اگر آپ اس طرح سے دودھ کو تھک نہیں کرنا چاہتے پکا پکا کے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سیمپل نارمل دودھ نے اس کو بائل کریں اور اس میں پھر آپ کے انڈیس میلک ایڈ کر دیں مطلب اتنا ایڈ کر دیں کہ وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے اور اگر آپ کے انڈیس میلک ڈالیں گے پھر آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اتنا ہوتا ہے سویٹ ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بس اب میں نے اس میں آئس کریم پاورڈر ڈال دیا یہ اس طرح سے کسٹڈ والے میتھرڈ سے اور جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا تو اب میں اس کو رکھتوں گی تھوڑا دیر کے لئے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ افتاری میں میں نے آج مٹر پلاو بنانا تھا اور پکوڑے بھی بنانے ہیں تو ابھی بس ساتھ میں رائس کی کیاری سٹارٹ کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ بیسر بنا کر رکھوں گی تاکہ میں پکوڑے بھی بنانے سٹارٹ کر دوں کیونکہ جب کسی کے گھر افتاری بھیجوانی ہوتی ہے تو بیسے بھی ایک تو کام زیادہ ہوتا ہے آپ کو کام زلدی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسرا افتاری بھیجوانی آپ کو ایک گھنٹہ پہلے ریڈی کرنی کرتی ہے تاکہ آپ ایک گھنٹہ پہلے بھیجوا دیں یہاں پر ابھی بس چیزیں بھیجوانی تھی وہ میں نے ساتھ ساتھ ریڈی کرنے شروع کرتی ہیں میں نے کوڑے فرائی کرنے ہیں ساتھ میں پھر چیکن چیز بالز میں بنا کر رکھیں وہ بھی فرائی کرنی ہے اور اس کے علاوہ سموسے اور رولز بھی تھے وہ بھی فرائی کرنے تھے تو اس لیے پھر ساتھ ساتھی میں نے فرائنگ والا کام جائے ہیں جلدی سٹارٹ کر دیا تاکہ ساتھ 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 چیزیں جائے ہیں وہ فرائی ہوتی جائے اور میں اپنا باقی کام بھی جانے ساتھ میں کرتی رہوں اور ہمیشہ ہوتا اس طرح سے جس دن بھی آپ کو جلدی ہوتی ہیں آپ نے سارے کام ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو اس دن کوئی نہ کوئی گھر پر لازمی ہوتی ہے تو اب بھی اس طرح سے ہوا کہ یہاں پر میں فالسہ کے شربت بنا رہتی ہیں میں سوچ آپ لوگ ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ تو میں نے کیمرہ آن کر کے چھوڑ دیا اور بعد میں جب میں نے دیکھا تو اس کی بیٹری ختم ہوگی تھی کیمرہ خودی سے آف ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کلپ ریکارڈ ہی نہیں ہوا تو خیر جتن کام زیادہ ہوں سارے کام ہم ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی موٹی گھر پر اس طرح کی ہوئی جاتی ہے خیر جہاں پر میں نے فالسے جو ہیں وہ فریز کی ہوئے تھے میں نے جیوسر میں صرف فالسے آئیٹ کیے اور ساتھ میں سمپل جو نالمل پانی اس نے کو پھر kiteング کر دیا اور س پھر کے دچ پر میں نےkräنج کی مسافی اور دے یہ آئیٹھ کی تعد strict کو siihen میں نے سمپل جد میں ریکارڈ نہیں ہوئا دوتا ہوں دو تین بار چھوڑوں میں دیکھا نہیں ہیں میں نے پھر فریز کی وہی پھر دیا جو سٹین کر لیا تاکہ اچھا سارا اس کا جوس نکل آئے اور دوبارہ سے اس کو میں جگ میں ڈال رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتوں ہوں یہ اس طرح سے میں نے فریز کیا ہے بس یہ میں نے ڈالے تھے اور یہ باقی بچے میں ان کو میں باقی رکھوں گی فریزر میں دوبارہ سے اور یہاں پر مٹر پلاو بھی ساتھ ساتھ ریٹی ہو رہا ہے اور اس کی ایک بڑے مزی کی نا چھوٹی سی ٹپ آپ لوگ ساتھ شیئر کرنی تھی یہ باقی تو سیم وہی میتھڈ ہے جس طرح سے آپ لوگ بناتے ہیں مٹر پلاو تو تقریباً سب کوئی بنانا آتا ہے تو سیمپل سی نارمل سی ڈش میں بھی اگر تھوڑی چیز ہم کوئی ڈفرنٹ ایٹ کرتے ہیں تو وہ نارمل سی ڈش بھی تھوڑی سپیشل بن جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا ہے آپ لوگ مسالہ بناتے ہیں رائس کے لئے اس طرح سے میں نے مسالہ بنا لیا تو یہاں پر میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو تین چمچ دہی کے اور یہ دیکھیں جو شامی کباب میں نے بنا کر رکھتے ہیں یہ میں نے اسی طرح سے کم مینگ بھی فرائی کیا میں زیادہ تار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزوں میں ہی ڈالتی رہی ہوں تو یہ دو کباب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے فریج سے نکال کر رہی تھے لیکن ابھی بھی اندر سے تھوڑ سے فریز ہیں تو تھوڑا سی میں ان کو مکس کر کے مسالے میں اور تھوڑا دے کے لیے ان کو دم دے کر رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے ڈیفریز ہو جائے تو جب بھی آپ لوگ کوئی دال بنا رہی ہو یا مکس دال وغیرہ بنا رہی ہوتا آپ اس میں دو شامی کباب ایٹ کر دیں اس طرح سے تو بلکل اس کا جو حلیم والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کبھی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا یا اگر آپ لوگ کوئی نارمل سبزی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علیدہ سے گوش ہوگلانا نہیں ہے اس کو بھوننا نہیں ہے جو بھی چیز آپ بھون رہنا جو بھی بنا رہے ہیں تو بھونتے بھی اس میں ساتھ میں کباب ایٹ کر دیں اور اتنا کوئی مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے کباب کی وجیسے چیز میں بس اب باقی علو مٹر میں اس میں ایٹ کی اور تھوڑ در پھون کی پھر میں نے پانی ایٹ کر دیا رائس ایٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ رائس ریٹی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو باقی کام میرے رہے ہیں وہ اب میں نے جلدی جلدی فننش کرنے ہیں کیونکہ رائس جیسی میرے ریڈی ہوں گے تو جہاں پر میں نے افطاری بھجوانی ہے تو فرائے ہونے والی چیزیں تو ساری میں نے فرائے کرنی ہوئے ہیں جو میں نے بھجوانی تھی اور جو اپنے لئے گھر میں ہم نے افطاری بھنانی ہے وہ بھی میں نے فرائے کرنی ہوں اپنے لئے داکہ گرم گرمیوں اچھا فالسے کے شربت جو میں نے اسٹین کا کیا رکھا تھا اس کو دوبارہ سے میں نے جوسر جگ میں اس لئے ایڈ کیا تھا کیونکہ اس کے بعد اس میں میں نے چینی ایڈ کی اور کارا نمک ایڈ کیا اور پھر میں جوسر میں اس کو بلینڈ کر لیا تھا تاکہ اچھے سے جلدی سے وہ مکس ہو جائے تو بس وہ مکس ہو گئی اس کو اب میں نے دوبارہ سے اس والے جگ میں ڈال دیا اور دھیر ساری اس میں برف ڈال دیا تاکہ ٹھنڈا ہنڈا سا فالسے کا مزہدار سا شربت ریڈی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے اب چٹنی پیسنی تھی کیونکہ بلکل آخری رمضان میں بلکل اینڈ والے دینوں میں جو میں نے گرین چٹنی بنا کر رکھی تھی نہ فریز کی تھی وہ فینش ہو گئی تھی تو بس آج چٹنی بھی پھر میں اسی میں بنا رہی ہوں بھی جلدی جلدی میں تو رائز جو ہیں یہاں پر اب ریڈی ہو گئے ہیں اور بس ان کا میں دم کھوڑ رہی ہوں پھر میں ان کی بھیجوانا شروع کریں تو جو می کیل ہے تیلم کی بھیجواناordersی لیڈی اور جو نے سا сосد بھیجوا دی اس کے بعد چیزیں کو گھوڑ مع جاتا ہوں کی guerrajiries کی فرائی کریں سماسے اور رول بس یہ پانچ بالز مل سابس الل Lindx eme اور وہ نے بنائی تھی جو اسی شر اگر بھیجوانا بھیجوانی اور باقی جو تھوڑی سی جائے ہیں یہ بھی ہم نے کھا لیں گے اور فینس ہو جائیں گی یہاں پر بس سمپل رائتہ بنا رہی ہوں پیاس ٹمائٹر ڈالے ہیں کھیرے ڈالے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا جو زیرہ ہوتا ہے بھنا ہوا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اس میں نمک ایٹ کیا ہے اور بس رائتہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہے جی چیز بالز کی فائنل لوگ پہلے جو میں نے فرائی کی وہ میں نے جلدی جلدی میں فرائی کی کیونکہ بھجوانی تھی میں نے اور وہ میں نے ریکارڈ بھی نہیں کی تو اس لئے ان کی فائنل لوگ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب جو لاس چیز رائے گیا ریڈی کرنے والی وہ ہے یہ سویٹ ڈیش اور اس کو میں نے رکھتیا تھا صحیح تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ اس میں آئسکریم پاورڈر ایٹ کیا اور آئسکریم آپ کو بتا ہے تھنڈی نہ ہو تو لیکن اتنا اس کو آپ نے فریز نہیں کرنا جمانا نہیں ہے جساں سے آئسکریم کو جماتے ہیں بس اس کو جانا اچھے سے تھنڈا کرنا ہے تو یہاں پر اس میں میں نے جو ٹیٹرہ پیک والی کریم ہوتی ہے وہ میں نے تقریباً ہاف پیکٹ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے جائے میں اس کے بیٹ میں مکس کر رہی ہوں سب سے لاص میں آپ میں اس میں ایٹ کر دوں گے سارے جیٹین فروٹس ہیں آپ کو جو بھی فروٹس پسندو جو بھی چیز پسندو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی فروٹ ہے کہ آپ کو ایٹ کر سکتے ہیں جیلی اگر آپ اس میں اکرنا چاہیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کی آپ جیلی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں وہ لگے کہ بہت پیاری اس میں چوکلیٹ اگر آپ کو پسند ہے تو چوکلیٹ چپس یا چوکلیٹس کے تھوڑ تھوڑ سے چنک سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بس آپ نے اس کا یہ بیٹر جو ہے وہ اس طرح سے آئیسکریم پاورڈ کے ساتھ بنا لینا ہے اس میں کنڈنسد ملک گرہ ایڈ کر کے تھوڑا سا تھک کر کے اور اس کے بعد آپ کو جو بھی چیز پسند ہے آپ ڈیفرنٹ ورائیٹی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھا سہی ٹھنڈا کر کے نہ چل کر کے پھر آپ اس کو انجوائی کیجئے گا بہت موزے کے لگتا ہے تو یہ تھا جی میرا سپیشل افتاری والا اس رمضان کا لاس ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کا اچھا لگا ہوگا ویلوگ کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور میں آپ لوگ سے ملتی ہوں بہت ہی اچھے سے اید والے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا سب کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی